حضرتِ علی فرماتے ہیں کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے تمہاری نہیں اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کے زرد میں ہیں تاجب یہ نہیں کہ ہم لوگ بھٹک گئے ہیں مسئلہ اب یہ ہے کہ ہر بھٹکا ہوا شخص صرف دوسروں کو راہے راست پر لانا چاہتا ہے احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا اگر ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہو جاتے ہیں پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے رشتوں اور تعلق کی بقا کے لیے رابطے ضرور ہوتے ہیں نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوک جاتے ہیں حالات اور وقت کی تبدیلی سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دے کیونکہ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے تکلیب بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا سام کے دانت میں بچھو کے ڈنک میں اور انسان کے من میں کتنا زہر بھرا ہے کوئی نہیں بتا سکتا دوستی محبت وہ چاہت مقدس رشتہ ہے جبکہ بنیادی اعتماد اور بھروسہ ہے خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو دل کے امیر ہوتے ہیں اصل زہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن اس سے ادا کیے جانے والے اکثر لفظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھج جاتے ہیں وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں انسان کچھ تعلق کبھی چھوڑ نہیں سکتا بچھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے اچھے تعلقات اور بری عادت کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنا پڑتا ہے